اسلام علیکم ویڈیو میں ہم جو جیل پلیس کا آج پیپر ہوا ہے وہ پیپر ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تب ہی آپ لوگوں کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کے کون کون سے کوئسٹن گلت ہوئے ہیں اور کون کون سے صحیح ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی پیپر میں کوئسٹن آئے ہیں ان کے ہنڈرٹ پرسنٹ ایکو ریٹ آپ کو کوئسٹن بتاؤں تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی ہر نوی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک ویڈیو پر گروپ پر اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈو نہ ہو تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے وہ ہمارے وارٹس اے والے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو ہم اسی طرح جو بھی پیپر ہوتا ہے اس کا سلوشن بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور جو نیو جو آپ آتی ہے اس کی تیاری بھی ہم اپنے چینل پر کرواتے ہیں اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا بھی کمپلیٹ ہم طریقہ اپنے چینل پر بتاتے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولنا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا پیپر تھا جو کہ پنجاب جیل پولیس نے لیا ہے آج کا پیپر وہ ہم کمپلیٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے پیپر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے تب ہی آپ لوگوں کو اس کے سارے رائٹ آنسر کا پتا چلے گا تو سب سے پہلے جو اس کا آنسر ہے وہ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اس کے بعد آگے ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ اس کے بعد آگے ہے اس کے بعد آگے تو یہ تھوڑی سی نا نظر نہیں آرہا تو اس لیے پرونانسییشن میں اگل گرتی ہو جائے تو آپ لوگوں نے ماف کرنا ہے کمبائنڈ ٹو کریٹ ڈیش آنز یہ پتہ نہیں کیا آگے لکھا ہوا ہے بیٹل فیلڈز بیٹل فیلڈز تو اس کا جو رائٹ آنسر آنا ہے وہ تھری آنا ہے تھریشنگ سیچویشن تو اس کا جو یہ آنسر ڈی ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد آگے کویشن ہے تو یہ جو سنٹینس ہے یہ آپ کا کمپاؤنڈ سنٹینس ہے تو یہ جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ بھی ہے اس کے بعد آگے ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ٹائم ہے اس کے بعد آگے کویشن ہے چوز دھ اپوسائیڈ میننگ آف پیریاد تو اس کا جو آنسر آنا ہے وہ آنا ہے ہمبل تو پیریاد کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمبل ہے پریڈ کا سوری یہ پروانونسیشن میں گلتی ہو گیا اس کے بعد آگے کویشن ہے choose the opposite meaning of evidence تو evidence کا جو opposite meaning ہے وہ ہے posture تو یہ جو ہے اس کا b جو ہے وہ اس کا right answer ہے اس کے بعد آگے question ہے choose the same meaning of swell تو swell کا جو meaning ہے وہ enlarge ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے c اس کے بعد آگے question ہے choose the same meaning of mean mean delirited تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے ونڈرڈ تو یہ جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد آگے کوئیسن نمبر 11 ہے تو یہ ہمارے دس جو ہے وہ انگلیش کے کوئیسن ہو گئے اس کے بعد کوئیسن نمبر جو 11 ہے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ فائنڈ کر لینا ہے میرے خیال سے جو اس کا آنسر آئے گا یہ پتہ نہیں نظر صحیح سے نہیں آرہا اس میں منس ہے یا پلس ہے اگر تو اس میں منس ہے تو پھر آپ کا آنسر آئے گا یہ والا سیکس والا یہ جو ہے سیکس والا آئے گا تو اگر آپ کا اس میں جو بھی ہے یہ آپ نے آنسر اس کا دیکھ لینا ہے اس کے بعد آگے اس کا کوئیسن دیکھتے ہیں ایک گاڑی 20 لیٹر پٹرول میں 150 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کرتی سفر تیہ کرتی ہے کتنے لیٹر پٹرول میں وہ 320 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرے گی تو وہ 42.69 لیٹر میں 320 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرے گی اس کے بعد آگے کوئیسن ہے چھے آٹھ چھے اور چار پر تقسیم ہونے والے سب سے چھوٹے نمبر کون سا ہوتا ہے تو وہ 24 ہوتا ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے ایک آدمی کے پاس کچھ مرگیاں اور گائیں ہیں اگر مرگیوں کی تعداد 48 ہے اور ہیروں کی تعداد اس کی جو تعداد ہے وہ 120 ہے تو مرگیوں کی تعداد کتنی ہوگی تو اس کی جو ہے وہ رائٹ آنسر آئے گا وہ 26 آئے گا اس کی جو مرگیاں کی تعداد ہے وہ 26 ہوں گی اس کے بعد آگے کوئیسن ہے ایک دائرے کا قطر 7 سینٹی میٹر ہے اس کا ریڈیس کیا ہوگا تو اس کا جو ریڈیس ہے وہ آپ کا ہوگا 3.5 سینٹی میٹر اس کے بعد آگے کوئیسن ہے درج زیل میں سے کون سی یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے سب سے چھوٹی ہے کون سی رقم رقم سب سے چھوٹی ہے تو وہ 14 بٹا 33 جو ہے یہ سب سے چھوٹی آپ نے اس کی بٹے میں 14 کو اندر رکھ کر 33 پر جب آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ ساری جب آپ ان چب چاروں کو کریں گے تو یہ جو سب سے چھوٹی آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے اگر 2 انڈر روٹ سکیئر is equal ہے 32 کے ہے تو ایک ہی قیمت کیا ہوگی تو ایک ہی قیمت جو ہے وہ 10 ہوگی اس کے بعد آگے کوئیسن ہے ایک موٹر کار کی سات ماہ کے لیے پیٹرول کی آست جو قیمت ہے وہ 110 لیٹر ہے یہ مجھے نظر صحیح سے نہیں آرہا اور اگلے پانچ مہینوں کے لیے یہ یہ کیا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے 86 لیٹر ہے اس آست جو ہے وہ 86 لیٹر ہے اس گاڑی کی جو یہ کیا لکھا ہوا آست خیبت جو ہے وہ کیا ہوگی تو یہ 100 لیٹر ہوگی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ 100 لیٹر ہے اس کے بعد ہے مسکن لفظ کی ترتیب کو دروست کر کے تریری حرف لکھیں تو یہ جو ہے وہ اس کو جب آپ دروست کریں گے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ A آئے گا اس کے بعد آگے کوئی سین ہے گھوڑا گھانس سے اس طرح کا تلق رکھتا ہے جیسے گھائیں کا تلق چارے سے ہے یعنی کہ گھوڑا جو ہے وہ گھانس کھاتا ہے اور جو آپ کی گھائیں ہیں وہ کیا کھاتی ہے وہ چارہ کھاتی ہے تو یہ جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر تھا تو آگے جو ہے وہ اور کوئیسشن ہے ہمارے پاس آگے جو کوئیسشن ہے وہ ہے دیئے گئے سنسلے کو مکمل کریں تو اس کو جب آپ نے حل کرنا ہے یہ میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں کوئیسشن تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ 51 آئے گا اس کے بعد اگر کالا سفید کہلاتا ہے سفید سرک کہلاتا ہے سرک گلابی کلاتا ہے گلابی ہرا کلاتا ہے ہرا نیلا کلاتا ہے تو انسان کے خون کا کیا رنگ ہوگا تو انسان کے خون کا رنگ جو ہے وہ گلابی ہوگا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ گلابی ہے اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے اگر جمیل موسیٰ سے بڑا ہے اور ریحان حمزہ سے بڑا ہے تو جمیل حمزہ سے تو یہ بتائے یہ بتائے بتانے کے لیے معلومات نہ کافی ہے رائٹ آنسر آئے گا یہ میں نے سارے آپ کو آئی کیو میں کوئیسشن یہ جو ہے میں نے آپ کو حل کروائے ہوئے تھے اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے درختوں کی کتار میں ایک درخت دونوں طرف سے پانچویں نمبر پر ہے تو اس کتار میں کل کتنے درخت ہیں تو اس میں جو کل تداد ہے وہ نو درخت ہیں اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے اگر پی پی ظاہر کرتا ہے میں تقسیم کو کیو ظاہر کرتا ہے ملٹی پلائے کو آر ظاہر کرتا ہے پلس کو تو ایس ظاہر کرتا ہے مینس کو تو تب جو ہے یہ سارے آپ نے کرنے تھے ان کی جگہ پر آپ نے ان کی علامتیں لکھ کر اس کو جب آپ نے حل کرنا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر آنا تھا وہ فیفٹی تھری تھا اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے پاکستان میں ایٹمی دماکے کرنے والی ٹیم کا سربراہ کون تھا تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھا اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہی ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے تو یہ جو ہے اس کا رائٹ آنسر تھا اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے انگریزی زبان کے کتنے حروف رومن ہنسوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہیں اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے زافران کی فصل ایشیا میں کہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے تو وہ کشمیر میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے سرک رنگ کو جب نیلے رنگ سے ملایا جاتا ہے تو کون سا رنگ بنتا ہے تو جامنی رنگ بنتا ہے اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے قطر کا دارالحکومت دو ہے میں نے آپ کو کل ہی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کروایا تھا اور آگے کوئیسشن ہے ترکی کے مجودہ صدر کا نام طیب ارتغان ہے اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے کس زبان کی بنیاد اکائی کلائی اکیلی کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آری تو وہ عراب ہے اس کے بعد آگے جو ہے کس سرحد گزرگاہ سے اس پاکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن پاکستان میں داخل ہو گئی ہے تو وہ کرلاچی کراسنگ کے ریلوے لائن پاکستان میں داخل ہو گئی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی اس کے بعد آگے کوئیسشن ہے مجودہ صدر نے ہجری کیا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ لاست جو محرم گزرا ہے اس میں جو مجودہ ہجری سال ہے وہ چودہ سو پنتالیس ہو گیا ہے پہلے چودہ سو چورتالیس تھا لیکن اب چودہ سو پنتالیس ہو گیا ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے بادشاہ چالیس کی رسم تاج پوشی میں پاکستان کی نمائندگی کس نے کی تھی تو وہ شہباز شریف نے کی تھی اس کے بعد آگے ہے کفور ہونا کے معنی ہے تو وہ خوشبو پھیلانا تو کفور آپ کو پتا ہے جب مردے کو گسل دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کفور کا پانی بھی ڈالا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبو پھیلانا اس کے بعد دیئے گے لفظ جو شو خروش کا مترادف ہم معنی لفظ بتائیں تو اس کا جو ہم معنی لفظ ہے وہ جذبہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شو خروش میں آ گیا تو وہ جذبے میں آ گیا اس کے بعد آگے کوئیسن ہے خط کشیدہ لفظ کا متزاد لفظ لگا کر جملہ مکمل کریں کچھے برطن پٹھی میں پکا کر پکے کر لیے جاتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پکے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد بز کا مگر بلکہ مگر لیکن گرامر کی روح سے کیا کلاتے ہیں تو یہ روح استدارک کلاتے ہیں تو آگے کوئیسن ہے ان میں سے کون سا لفظ درست لکھا گیا ہے تو وہ نرازگی لکھا گیا ہے ایسے نرازگی لکھا جاتا ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے نمکدار گرامر کی روح سے کون سا حسم ہے تو یہ اس میں آلہ ہے تو آگے کوئیسن ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے مدرجہ زیل تمام صفات دیئے گئے اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں ماس وائے تو یہ جو ہے اس کا مجھے ٹھیک آنسر نہیں پتا اگر کسی کو اس کا آنسر پتا ہو تو اس نے کومنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے ہم کو آج چھٹی ہے جملہ درست کر کے لکھیں ہمیں آج چھٹی ہے تو اس طرح یہ جملہ درست ہوگا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے اس کے بعد آگے کوئیسن ہے جانز خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ اتمنان کا باعث ہے یہ پتہ نہیں جان تو یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھ لینا اس کو صحیح سے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اتمنان اس کے بعد آگے کوئیسن ہے تمام مذائب کس بنیادی نقطے پر جو ہے وہ ملائت رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی وعدنیت پر اس کے بعد آگے کوئیسن ہے ایک اچھا اخلاقی کردار کیا ہے تو وہ اچھائی کرنا درست عمل ہے تو یہ جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے اے اس کے بعد ہے قدرت کے قوانین اخلاقی قوانین سے کیسے مختلف ہوتے ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا تو یہ جو ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہے آنسر نمبر اے اس کے بعد ہے انجیل کے کیا معنی ہے تو اچھی خبر انجیل کے معنی ہے اس کے بعد ہے نمازِ استقا کس غرض کے لیے پڑی جاتی ہے تو وہ بارش کے لیے پڑی جاتی ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی اس کے بعد آگے کوئیسن ہے رشوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں تو راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو تو یہ جو ہے وہ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو ہے وہ آگ میں ہیں تو یہ وہ جو ہے وہ رشوت لینے والے اور دینے والے دینے والے کو کیا کہتے ہیں رشوت دینے والے کو راشی کہتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا پیپر امید ہے آپ لوگوں کو یہ پیپر جو ہے وہ اب سمجھ آ گیا ہوگا تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے کتنے کوئی سین ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ